اسٹارٹ کیجئے گا پریز میں ریپیٹ پریزنٹیشن دوبارہ دے رہی ہوں کیونکہ اس سے ہماری خواتین کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس پریزنٹیشن سے تو اس لیے اس کو میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس کو دوبارہ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے سامنے لے کے آؤں اور کیونکہ میری جو پریزنٹیشن ہے وہ ہے سکن کے بارے میں تو سکن کے بارے میں ہم سب لوگوں کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے سب سے پہلے ہم ایک دعا کریں گے سب لوگوں کے لیے کیونکہ کوویڈ نائنٹین نے اس وقت پاکستان میں برے طریقے سے اپنے پنجے گاڑ دی ہیں ایک لاکھ سے اوپر اتعداد جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے تو آپ لوگ جہاں کہیں بھی کسی کو اس مسئیبت میں مبتلا دیکھیں تو اپنے لیے یہ دعا جو ہے وہ ضرور کریں تاکہ آپ لوگ اس بیماری سے بچے رہیں اور باقی لوگوں کے لیے بھی دعا کریں کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے نجات دے اور تمام امت مسلمہ کو اس تکلیف سے بچا لیں اس سے آگے ہم اپنی بات لے کے چلتے ہیں ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینیس کے بارے میں ڈی ایکس این جو ہے ایسا پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو صحت بھی مہیا کر رہا ہے دولت بھی دے رہا ہے اور خوشیاں بھی دے رہا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی نیت اور آپ کا جو عمل ہے وہ نیک ہونا چاہیے وہ لوگوں کی فلا کے لیے ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگ لوگوں کو ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شامل ہوگے اور ان کو کامیاب کر سکیں تو کامیابی کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے knowledge جب تک آپ کسی چیز کو سیکھیں گے نہیں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے چاہے وہ skin ہے چاہے وہ آپ کی health ہے چاہے وہ product ہے چاہے company ہے چاہے income plan ہے آپ کو سیکھنا جو ہے وہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو آج کا جو میرا topic ہے وہ ہے skin treatments with DXN product اس میں ہم نے دو چیزوں کے بارے میں سیکھنا ہے ایک تو DXN product کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں ہم لوگ جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے results ہمیں کیا ملتے ہیں دوسری چیز ہمارے skin کیا ہے اور کس طرح سے یہ ہمارے کام آتی ہے سب سے پہلے ہم skin کے بارے میں جانیں گے skin جو ہے ہمارے جسم کا سب سے بڑا organ ہے اور اس کا weight تقریباً 4.5 kg ہے دیکھنے میں تو ہمیں یہ ایک پتلی سی جھلی اور نظر آتی ہے نا کہ ہمارے جسم کے اوپر ہے یہ پتلی سی skin ہے اس کا کیا کام ہوگا لیکن یہ بہت کام کرتی ہے اور اس کی صفائی ستھائی رکھنا بھی بہت ضروری ہے اگر اس کی ہم measurement دیکھتے ہیں تو اس کی length اور اس کی width جو ہے وہ 1.73 square meters پر ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے اس میں 4 main receptors کام کر رہے ہیں جو کہ ہمیں محول سے آگا کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں pressure کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں جو ہمیں کسی بھی چیز کو touch کرتے ہیں تو وہ ایک دم ہمارا message جو ہے وہ brain کو convey کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا skin جو important role play کرتی ہے ہمارے body کے اندر پھر اس میں colors ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہمارے skin کے colors ہیں جو کہ melanin کی وجہ سے ہوتے ہیں skin ایک ایسا organ ہے جو خود ہی اپنے آپ کو develop کر لیتا ہے یعنی damage ہونے کی صورت میں اللہ تعالی نے اس کو صلاحیت دی ہے کہ یہ اپنے آپ کو دوبارہ سے repair کر لیتا ہے دوبارہ سے واپس اپنے آپ کو اسی حالت میں لے جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی یہ skin کی جو ہے ہمیں care کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اچھی skin ہوگی تو آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اگر آپ کی skin damage ہے خراب ہے تو اتنے ہی infections جو ہیں وہ آپ کے body میں جانا شروع ہو جائیں گے تو ہم تھوڑی سی skin کی histology پڑھتے ہیں کہ skin جو ہے وہ کیا ہے تو skin کی تین طہیں ہوتی ہیں epidermis, dermis and hypodermis epidermis جو ہے وہ سب سے باہر والی skin کی layer ہوتی ہے اس میں waterproof barrier لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے پسینہ ہیں ہمارے جسم کے اندر جو پانی ہے یہ کتنا پانی باہر نکالنا ہے کتنا adjust کرنا ہے یہ ہمارے water barrier جو ہے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں dermis جو ہے یہ second layer ہے skin کی یہاں پر sweating glands ہوتے ہیں یعنی پسینے کے ودود ہوتے ہیں اور hair follicles ہوتے ہیں اس کے نیچے والی تیہ جو ہے وہ ایک fat کی connective tissue کی تیہ ہے جو ہمارے اس میں لچک پیدا کرتی ہے skin کے اندر لچک لے کے آتی ہے تو اس طرح یہ تین تہے ہوتی ہیں اور ان تینوں تہوں کی صفائی جو ہے وہ ضروری ہے آگے جب ہم چلتے ہیں کیونکہ اب skin کی products کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے skin کی types کو بھی سمجھنا ہے skin کی types different ہوتی ہیں ہر انسان کی different type skin ہے اب اگر کسی کی skin oily ہے اور آپ اس کو بہت زیادہ مفسرائزر لگانے کو دے دیتے ہیں lotion لگانے کو دے دیتے ہیں تو اس کی skin تو مزید خراب ہو جائے گی کسی طرح رنکل والی dry skin ہے تو آپ اس کو اس طرح کے agents لگانے شروع کر دیں جو مزید dry کرتے ہیں skin کو تو skin damage ہو جائے گی چاہے آپ کے product کتنی powerful ہو تو آپ کو اس کو پہلے skin کی type کو سمجھنا ہے اس کو دیکھنا ہے اور پھر آپ نے آگے apply کرنا ہے تو normal skin جو ہوتی ہے اس میں natural oil normal ہوتا ہے فیس کے اوپر اور آپ کے body کے اوپر بھی natural oil normal ہوتا ہے اس طرح کی skin کو ڈیل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ problems نہیں ہوتے اور یہ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے normal skin ان لوگوں کی ہوتی ہے جو پانی بہت اچھی مقدار میں پیتے ہیں اور ساتھ میں vegetables جو ہیں وہ کھاتے ہیں تو ان لوگوں کی skin جو ہے زیادہ normal ہوتی ہے sensitive skin یہ skin جو ہے اس کو زیادہ ڈیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں اچھنگ یا کوئی بھی چیز آپ apply کرائیں تو وہ react کرتی ہے فوری طور پر redness آ جائے گی اس میں اچھنگ شروع ہو جائے گی acne بھی ہو سکتی ہے اس skin کو فورا تو sensitive skin کو جب بھی آپ نے deal کرنا ہے تو بہت تھوڑے سے area کو apply کروائیں پہلے ہمیشہ پھر اس کے بعد آپ اس skin کو لے کے چلیں ساتھ ساتھ اور یہاں پر chemicals کو بالکل بھی apply نہ کروائیں sensitive skin کے لئے ہیں dry skin والوں کو پانی پینے کا مشکرہ بہت زیادہ دیں پانی کے بارے میں میں اکثر یہ بات کہتے ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم پورے دل میں کتنا پانی پی رہے ہیں اور ہمیں کتنا پانی پینا چاہیے اب گرمیاں آ گئی ہیں اس وقت ہمیں 18 سے 20 گلاس مانی ڈیلی کے لازمی پینے چاہیے تاکہ ہمارا body اور ہماری skin دونوں fresh رہیں کوئی بھی نہیں پیتا کولڈرنگ پر زیادہ زور رکھا ہوا ہوتا ہے جو کہ زیادہ نقصان دے ہیں اس کی وجہ سے زیادہ pH جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اب ڈرائے سکن والوں کے لئے آپ کو چاہیے کہ ان کا نیچرل آئل بہت کم ہوتا ہے فیس کے اوپر اور یہ ٹائٹ سکن ہوتی ہے اور اس میں رنکلز بہت جلدی پڑھ جاتے ہیں اس لئے ڈرائے سکن والے جو فیس ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لئے آپ کو موسٹرائزر کی ضرورت ہوتی ہے ہائیڈریٹنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے oily skin جو ہوتی ہے اس میں natural oil جو زیادہ پایا جاتا ہے جب آپ تیشو فیس کے اوپر لگائیں گے تو وہ فیس جگہ جگہ سے تیشو جو ہے وہ ویٹ ہو جائے گا اسی طرح combination skin ہے combination skin میں T zone کا area جو ہوتا ہے وہ زیادہ oily ہوتا ہے باقی جو ہے فیس وہ dry ہوتا ہے تو اس طرح سے جب آپ ایک skin کو judge کر لیں گے کہ یہ کس type کی skin ہے تو پھر آگے اس کے لئے آپ کو treatment دینا اور اس کا treatment کرنا وہ بہت آسان ہو جائے گا skin tones کے اوپر بھی ہم جاتے ہیں skin tones بھی different ہوتی ہیں لوگوں کی آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو treat کریں اور skin tone سے لوگوں کی nature بھی diagnose ہوتی ہے آگے skin کے pH کے بارے میں بات کرتے ہیں pH جو ہے وہ skin کی balance pH جو ہے وہ five to seven ہوتی ہے ایک healthy skin کی pH اگر وہ اس سے نیچے چلی جائے گی one two three کی طرف تو acidic ہو جائے گی اگر pH level جو ہے وہ seven سے اوپر جا رہا ہے تو پھر وہ alkaline ہے تو normal pH میں رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو پانی کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے دوسرا آپ نے ویجیٹیبل کا استعمال جو ہے وہ زیادہ رکھنا ہے خوراک کے اندر کیونکہ جب pH آپ کا بڑھ جاتا ہے یعنی وہ acidic ہو جاتا ہے تو pH level جب acidic کی طرف چلا جاتا ہے تو ایکنی پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ problem آپ کو بار 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 فیس کرنا پڑتا ہے اس لئے آپ اپنی جو skin کی pH ہے اس کو چیک کرنے کے لئے مختلف types کی وہ sticks بھی آتی ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں اسے آپ ان کو چیک کر سکتے تو اپنی skin کے pH کو normal رکھیں جتنا normal رکھیں گے جتنا alkaline رکھیں گے اتنا ہی آپ کے skin جو ہے وہ healthy ہوگی اب ہم جانتے ہیں کہ خواتین کیا چاہتی ہیں ان کے سب سے بڑے خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئیں زیادہ اچھی نظر آئیں اور وہ جب بھی کسی پارٹی میں جائیں یا کسی بھی gathering میں جائیں تو سب سے نمائیہ نظر آئیں تو اس کے لئے ہم make up کا وقتی طور پر سہارا تو لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی skin اچھی نہیں ہے آپ کا healthy skin نہیں ہے تو آپ کب تک make up سے اس کو چھپائیں گے تو اچھا تو یہ ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو natural skin دیوی ہے natural color دیا ہوا ہے آپ اس کی طرف توجہ کریں اور آج کل عورتیں تو کیا ورد حضرات بھی اپنے beauty کی طرف بہت conscious ہیں وہ بھی جاتے ہیں کہ ہم بھی اچھے خوبصورت نظر آئیں بلکہ وہ تو آپ عورتوں سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ایک چہرہ ہی تو ہے جسے سب نے دیکھنا ہوتا ہے اگر چہرہ ہی آپ کا neat clean نہیں ہے تو پھر آپ کا کیا فائدہ اتنی اچھی product استعمال کرنے کا چہرے کو جو ہے وہ ہمیشہ اچھا رکھنا ہے ساف سترہ رکھنا ہے اب یہاں پہ میں تھوڑا سا خوبصورتی کا میعار define کروں گی صرف گورا رنگ یہ خوبصورتی نہیں ہوتا بلکہ آپ کے سکن کی چمک اور glowing اور clear ہونا وہ بہت matter کرتا ہے تو صرف گورے پن کے اوپر مات جائیے اپنی سکن کے آپ کی جیسی بھی سکن ہے جو بھی کلر ہے اللہ تعالی نے دیا ہے اور اس کا شکر عطا کریں اس کے اوپر جو چیز بھی اللہ تعالی نے دی لیکن اس کے حفاظت کریں اس کو حفاظت کریں لیکن کیسے حفاظت کریں کیونکہ ہم تو ایک toxic world میں رہتے ہیں اور چاروں طرف ہمارے toxin ہیں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی یہ toxin اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں جیسے کہ میں صرف ایک toothpaste کی ہی مثال دوں گی کہ toothpaste جو ہے آپ لوگ روز brush کرتے ہیں جو لوگ دی ایکسن سے باہر ہیں وہ لوگ ہر طرح کا brand paste کے اندر use کر رہے ہیں تو اگر وہ paste کو use کر رہے ہیں مو کے اندر تو کیا آپ اپنا paste کھا بھی سکتے ہیں نہیں کھا سکتے تو بھئی اگر آپ کھا نہیں سکتے تو اس کو مو کے اندر لگا کیوں رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ مو کے اندر لگا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کا paste کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے اندر لے لیا یعنی toxin آپ نے اپنے اندر لے لیا تو daily basis پہ ہم جب toxin اپنے اندر لے رہے ہیں تو ہم صحت مند کیسے رہیں گے ٹھیک ہے ہمارے طرف چاروں طرف جھوان ہے ہمارا پانی اچھا نہیں ہے پانی کے سیمپل لیے گئے یہاں راول پنڈی سے لے کے لاہور تک راستے میں پانی کے سیمپل کولیکٹس کیے گئے پینے والے پانی کے جس میں نسلے کا پانی بھی شامل تھا دوسرے برینڈز کے بھی پانی بیچ میں شامل تھے سارے انہوں نے چیک کیے تو دیکھا گیا کہ 95% جو پانی تھا وہ کلین نہیں تھا ایون کہ جو برینڈ کے پانی تھا اس میں بھی کاربن کے elements پائے جا رہے ہیں تو جب پانی ہی ہمارا صاف نہیں تو پھر ہم آگے کیسے چلیں ہماری فضا صاف نہیں ہے ہمارا فوڈ اچھا نہیں ہے ہم لوگ پسند نہیں جنگ فوڈ کرتے اور وہ ہی کھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیسے صحت مند رہے جب ہم پھل پوچھا اس بندے سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو اس نے کہ ہمیں سیل کرنی ہے اپنی پروڈکٹ تو آپ سیل کرنے کے لیے آپ کو ذرا بھی پرواہ نہیں کہ یہ چیزیں انسانی جان کے لیے کتنا نقصاندے ہو سکتی ہیں بس آپ کو صرف اپنی چیز بیچنی ہے اور یہ ہمارے جو بوڑے بزرگ لوگ ہیں وہ ابھی بھی صحت من نظر آتے ہیں جتنے لوگ حیات ہیں آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے سے زیادہ کام کرتے ہیں اور ایکٹیو ہیں کیوں کیونکہ اس وقت ان کی خوراک اچھی تھی اس وقت لوگ صرف چیز کو بیچنے کی کوشش نہیں کرتے تھے بلکہ چکن جو ہے ہماری مرگیاں جو فارم میں تیار ہو رہی ہیں تقریبا بیس دن میں مرگی تیار ہو جاتی ہے وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتی مرگی کتنی زیادہ یعنی وہ سٹیرائیڈز کے اوپر پلی رہی ہے یہ مرگی جب پھر بچیاں کھاتی ہیں ہارمونز ڈسٹراب ہوتے ہارمونز ڈسٹراب ہوتے 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 دودھ پینے کی بات جب ہم کرتے ہیں تو دودھ بھی ہمیں خالص نہیں مل رہا یہ بھی باسترن سوما ٹیک نامی ہارمونز جی کے جو ہیں وہ پھینسو کو لگائے جا رہے ہے اور ان سے دودھ حاصل کیا جا رہا جو کہ اچھی کھراغ نہیں رہا اب پانی کے اندر جو سروے کیا گیا اس کے اندر آرسینک بھی ملا ڈائی آکسن بھی ملا ڈی ڈی ٹی بھی ملا جب یہ اس طرح کے لیڈ بھی ملا جب اس طرح ٹاکسن سے بچاتی بھی رہے یا کلین بھی کرتی رہے اس کے بارے بیبی میں آپ کو آگے چل کے آگا کر دیں ایک اور چیز جو ہماری سن کو تباہ کر لیتی ہے وہ کونٹرا سپٹیف ڈرگز یہ پلز اکثر فیمیلز کھا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے ہارمونز بھی خراب ہو رہے ہیں اور ان کے ہارمونز خراب ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جب ہارمونز ایمیلنس ہو جائیں تو سکن پرابلم بڑھ جاتی ہیں باڈی ایمیلنس ہو جاتا ہے کسی نہ کسی کرونک ڈزیز کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر ان کے چہرے پر ایجنگ ایفیٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں بہت جلدی بڑھ ہاپے کی طرف سکن جو ہم کی جانا شروع ہو جاتی ہے اب ان کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل لے لیں گے کہ جب ہارمون ایمیلنس ہوتے ہیں تو چہرے کے اوپر کیسے اثر امدا سکتے سب سے پہلے جب ہارمون ایمیلنس ہوتے ہیں تو وہ پولیس سٹک ہووریز کو دیویلپ کر دیتے ہیں باڈی کے اندر اور آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تقریبا سترہ اٹھارہ سال کی چودہ پندرہ سال کی بچیوں میں بھی یہ سینڈروم پایا جا رہا ہے جو پہلے جو سینڈروم سرف جو اول ایج ویمن میں پایا جاتا تھا پڑی عمر کی عورتوں میں پایا جاتا تھا لیکن اب یہ چھوٹی بچیوں میں بھی آ رہا ہے چکن بھی ہو سکتا ہے جنگ فود بھی ہو سکتی ہے اور بھی کافی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے جب یہ سینڈروم آتا سٹریس میں رہیں گے آپ کے سٹریس ہارمون بڑھ جائیں گے باڈی کے اندر اور آپ کے آنکھوں کے گرد ہلکے بننے شروع ہو جائیں گے تو یہ فٹیق اور یہ چیزیں اب میں آپ کو آگے بتاتی جاؤں گی کہ ان چیزوں سے آپ نے نجات کیسے لینی ہے کس طریقے سے آپ ان ڈارک سرکلز کو ختم کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی ہیلپ کو بھی امپروف کر سکتے ہیں تو آپ کی جب نین ڈسٹراب ہوگی فٹیق بڑھ جائے گی تو یہ ڈارک سرکلز بننا شروع ہو جائیں گے اور ان کی وجہ بھی ہارمنل امبیلنس پھر کیا ہوتے کہ ڈرائ سکن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہائپو تھائرادیزم جو ہے وہ بھی اس کی ایک بڑی کاز ہے ڈرائ سکن کی اور آپ کا بلرڈ کی سرکولیشن ہے وہ اچھی نہیں رہتی جب ہارمنز خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کے تمام گلینڈز ہیں وہ اپنی مرضی سے ہارمنز ہیں وہ باڈی کے اندر چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں ایک ایم بیلنس ہو جاتے ہیں باڈی پوری کی پوری نورمل نہیں رہتی جس طرح سے ان کو فنکشن کرنا ہے گلینڈز کو اپنے اس طرح سے فنکشن نہیں کر رہے ہوتے تو اس کا ریزرڈ جو سب سے زیادہ سکن کے اوپر آ رہا ہوتا ہے ایک تو اکنی پروڈیوس ہو جاتی ہے پھر پیچی سکن ہو جاتی ہے سرکلز بن جاتے ڈاک سرکلز پھر آپ کی سکن ڈرائی ہو جاتی ہے اور اتنی ڈرائی ہونے لگ جاتی ہے کہ آپ کی دینڈروف کی طرح سے سکن جو وہ جھڑنا شروع ہو جاتی ہے تو ان چیزوں سے ہی ہمیں احتیاط کرنی ہے بچنا ہے سکن کا کلر اتنا خراب ہو جاتے کہ لگتا ہے پیل ہے جیسے کوئی بیمار ہے اور ان کی وجہ سے لگتا یرقان ہوا ہوا ہے یا خون کی بہت زیادہ کمی ہے جو ینگ سکن ہونی چاہیے خوبصورت سکن ہونی چاہیے مسکن ہمیں ہارمون خراب ہونے کی وجہ سے نہیں نظر آ رہی ہوتی پھر کی ہوتے جب ہارمون ہمارے ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں تو ایکسیس ہیر گروت ہو رہی ہوتی ہے اب یہ چیز بہت زیادہ ہم بہت اچھے سے کر سکتے کچھ اور سکن پروپلم ہے جن کے بارے میں جان لیں جس میں ایکنی ہے ایکنی آپ کو میں نے بھی بتایا کہ پی ایچ سکن کی جب پی ایچ لیول خراب ہونے کی وجہ سے جب ایسیڈک ہو جاتی ہے تو پھر ایکنی پروڈیوز ہونا بانا شروع ہو جاتی ہے یا آپ نے کوئی چیزیں استعمال کی ہیں یا ایسی کوئی آپ نے پروڈکٹ استعمال کر لی جو ایکسپائر تھی اور اس میں آپ نے وہ ہیوی تھی سکن کے ساتھ میچ نہیں کر رہی تھی وہ چیز اپلائے کرنے سے بھی اپنی جو ہے آپ کے فیس کے اوپر آ جاتی ہے اسی طرح کوڈ سورز ہیں روزیشیا ہے روزیشیا جو ہے ویسے تو یہ تھنڈے ممالک میں ہونے والا ایک فیس سکن کا پروپلم ہے لیکن یہ ہمارے پاکستان میں بھی بہت زیادہ پایا جا رہا ہے اس میں سارا سکن فیس ریڈ ہو جاتا ہے اور روزیشیا کی بیماری کو میں نے ڈی ایکس این کی پروڈکٹ سے بہت اچھا ٹریٹ کیا ہے اور کئی پیشنٹ کو جو ہے میں نے اس بیماری سے ٹریٹ کیا ہے روزیشیا تقریبا ایک لائلاج سکن کی ڈیزیز ہے اور بہت لانگ ٹرم اس کو ٹریٹمنٹ دیتے رہتے لیکن یہ پروڈم بار بار پلٹ کے آ رہا ہوتا ہے اگر آپ نے امریک سدر ایکس پریزیڈنٹ بل کلنٹ کو دیکھا ہو تو ان کے چہرے پہ بھی آپ نظر آئے گا کہ وہ بھی روزیشیا سے متاثر ہوئے تھے تو روزیشیا جو ہے اس کو بھی ہم نے اس میں ٹریٹ کیا ڈی ایکس این میں اور بہت اچھا اس پیشنٹ کی جان چھٹی اب اتنے سارے سکین پروپلم اتنے ہارمون ایمبیلسمنٹ یہ ہمارے چاروں طرف موجود ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے ہم ان پروپلم سے بھی بچے سیف بھی رہے ہیلدی لکنگ بھی نظر آئے تو پھر ہمیں کیا کرنا سب سے پہلے ہمیں کچھ کام کرنے ہے اپنی سکین کو فریش اور اچھا رکھنے کے لیے ہمیں اپنی سکین کی کلنز کرنی ہے ہمیں اس کی صفائی کرنی ہے اور بہت اچھے سے پروپر طریقے سے اس کو صاف سترا اور اس کے لیے ہم نے جو پروڈکٹ یوز کرنی ہے وہ آلہ کالٹی کی ہونی چاہیے سیرم ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ہم نے ویٹیمن سی اور اپنی جو وائٹیمن ان کو بھی پورا کرنا ہے جب ہمیں دھوپ میں نکل نا ہے تو دھوپ سے بھی اپنی سکین کو بچانا ہے اگر ڈرائی سکین ہے تو ہمیں اس کو پروپر موسٹرائزر یوز کرنا ہے اس کو موسٹرائز کرنا ہے ہمیں اپنے لیے سن سکین بھی جو ہے اس کو بھی اپلائی کرتے رہنا ہے بار بار تاکہ ہماری سکین جو ہے وہ سن کی جو ریز ہے نقصان پہچانے والی ریز ہے اس سے بھی بچی رہی یہ چار کام ہم نے دیلی اپنے سکین کے ساتھ کرنے ہیں اب اس کے لیے ہمیں جو پروڈکٹ چاہیے وہ بھی ایسی ہو جسے ہم دیلی یوز کر سکتے ہوں جو ہمارے لیے نقصان دینا ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا حاصل کر رہے ہیں اب یہ چاروں کام ہمارے کرنے ضروری ہیں لیکن ہم اپنی سکین کے کیر کے لیے کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا ملتا مارکیٹ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ملتی ہیں اس قسم کی پروڈکٹ زیادہ تر جو پروڈکٹ ہوتی ہیں وہ دو تین نمبر کی کوپی برینڈ ہوتی ہیں جو لوکل بن رہی ہوتی ہیں اور ان کی کوالٹی جو ہے وہ کہیں پہ بھی ڈیفائن نہیں ہو رہی ہوتی ہائی کیمیکل ان کے اندر پایا جا رہا ہوتی ہے سب سٹینڈرڈ کاسمیٹکس ہوتی ہیں جو ہم اپنے اوپر اپلائے کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے کلنزنگ کے جو ہمیں ملتے ہیں جیلز ملتے ہیں مارکیٹ میں یا سوپ ملتے ہیں تو ان میں مرکری جو ہے وہ بھی اس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے جبکہ اپڈی اے وان کر دیا کہ مرکری کو سکن میں یوز نہ کیا جائے کیونکہ مرکری تو آپ ظاہر تو نظر آتے ہیں کہ ہمارے رنگ بڑا گورا ہو رہا ہم صاف ہو گئے جی اور رنگ گورا ہو رہا شروع ہو گیا اور جو ایک کانشیس ہوتا ہے بندہ کہ ہمیں رنگ صاف چاہیے رنگ گورا چاہیے تو مرکری جب یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کی سکن لیئر ترنا شروع ہو جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد ان کو پھر احساس ہو جاتا ہے اس چیز کا کہ انہوں نے یہ اپنے ساتھ کیا ظلم کی ہے صرف رنگ کو گورا کرنا ضروری نہیں ہے میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں کہ رنگ کو گورا کرنا ضروری نہیں ہوتا آپ کی جلد کا صحت مند رہنا ضروری ہے اس کے لیے آپ نے اس قسم کی پروڈکٹ کو یوز نہیں کرنا جس میں کیمیکل جو ہے بہت زیادہ مقدار میں پایا جا رہا ہو آپ نے وہ چیزیں استعمال کرنی ہیں جو نیچرل ہیں اورگینک ہیں جو آپ کی سکن کو نقصان نہیں دیتی چاہے آپ ان کو ٹو ٹائم یوز کریں ٹری ٹائم یوز کریں فور ٹائم یوز کریں وہ آپ کی سکن کو نقصان نہیں دیتی آپ نے تلاش وہ چیزیں کرنی ہے جو کے قدرت نے آپ کو دی ہے اور میں جانتی ہوں ٹی ایکسن کی جو سکن کیر سیریز ہے وہ بالکل نیچر کے این مشروم جو ہے یہ بہت پاورفل مشروم ہے اس کے بارے میں میں آپ کو آگے بتاتی ہوں ٹی ایکسن کی جو سکن کیر پروڈکٹس ہے آج اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے کس طرح اپلائی کرنا ہے اس سے زیادہ سے زیادہ کیسے بینیفٹ نہیں تیار کیے جاتے تو ہم جو ہیں کیوں ڈی ایکسن کی پروڈکٹ کو اپنی سکن کیر کے لیے استعمال کریں کیونکہ اس میں گینوڈرما ہے گینوڈرما ریڈ مشرووم ہے گینوڈرما چھے مشرووم کا کمبینیشن ہے اس لیے اس میں چھے مشرووم کی پائی جاتی ہیں اب یہ گینوڈرما ہم کھاتے بھی ہیں اور اپنی سکن کے اوپر لگاتے بھی ہیں کیونکہ یہ پیورلی آرگینک ہے اور اس کے ریزرڈ جو ہیں وہ اورینٹیڈ ہیں یہ سکن کو سیل لیول پر جا کر کلین کرتی ہے اور اس کے سیل کو ریجن ریٹ کرتی ہے اور سب سے اچھی بات کہ گینوڈرما آپ کے سکن کے پی ایچ لیول کو منٹین کرتی ہے یہ ساری چیزیں جب آپ کو بیس میں مل جاتی ہیں تو پھر ان سے تیار ہونے والی پروڈکٹ بھی آپ کے لیے بیسٹ پروڈکٹ ہے اب گینوڈرما جو ہے وہ ایجنگ کے ایفیکٹ کو ریڈیوز کرتا جاتا ہے کیونکہ اپنا کام اپنا فنکشن اچھے طریقے سے کرنے لگے اور وہ اپنی ایک فریش روک کی طرف آئیں اور آپ اپنی عمر سے کم نظر آنا شروع کر دیتے ہیں گینوڈرما جو ہے سکن ٹائٹنر ہے یہ سکن کے رنکلز کو بھی ختم کرتا ہے آہستہ آہستہ یہ آپ سکن کو فریش کرنا شروع کر دیتا ہے سکن کو ٹائٹ کرتا ہے تاکہ آپ جو ہے عمر میں کم نظر آنا شروع ہو جائیں یہ گینوڈرما کے ایفیکٹس ہیں جو سکن کے اوپر ہیں دوسرا اس کے استعمال سے آپ کے چہرے کے اوپر گلوئنگ ایفیکٹ آتے ہیں یہاں پہ جو اس کمپنی کے بانی ہیں فاؤنڈر ہیں ان کے پکچر یہاں کی ہے کہ آپ ان کے چہرے کے اوپر ایک گلوئنگ ایفیکٹ ساف دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ گینوڈرما کے یوزر ہیں اسی طرح ہم لوگ جب آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سب لوگ کٹھے ہو کے تو میں اکثر کہتی ہوں کہ سب لوگوں میں جو گینوڈرما یوز کر رہا ہے چاہے اس کا جل یوز کر رہا ہے یا سوپ یوز کر رہا ہے یا اسے کھا رہا ہے وہ الگ سے نظر آئے گا سارے لوگ پوش دیں کیسے تو میں ان کو بتاتی ہوں ان کی نوز سے مکری ہوتی ہے وہ لوگ جو ہیں جو یہ چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو شائننگ ہے وہ فیس پہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اب ہم سوپ کی بات کرتے ہیں یہاں پر گینوز سوپ مجھے بہت پسند ہے اور تقریباً آٹھ سال سے میں یہ سوپ یوز بہت زیادہ ٹرائی سکن ہے اس کے لیے تھوڑا سا پہلے اس کو موسیرائزر کروائیں پھر سوپ کو یوز کروائیں کیونکہ سوپ ٹائٹننگ ایفیکٹ رکھتا ہے یہ سکن کو ٹائٹ کرتا ہے یرگ کرتا ہے اور یہ آپ کی سکن ہے اس کو واپس ایجنگ سے بیٹ پر لے جاتا ہے اس سوپ میں کچھ بھی آرٹیفیشل ایسا نہیں ہے اس میں سمپل گینو ڈرم آرٹیفیشل یا کیمیکل جو ہے وہ شامل نہیں ہے جب مجھے انٹروڈیوز کروایا گیا ڈی ایکس ان کو تو مجھے سوپ کے بارے میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ ان کا سوپ جو ہے وہ نیچرل بنیاد اوپر ہے اور اس میں کیمیکل نہیں ہیں میں نے کہا چلیں اس کو آزمانہ چاہیے جب یہ لوگ اتنی اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ کیمیکل نہیں ہے کیمیکل فری ہے تو میں پھر اس کو چیک کرتی ہوں میں نے کیا کیا کہ میں اپنی میری بیٹی تین ماں کی میں نے اس کے سوئی بیٹی اس کے حاف فیس کے اوپر سوپ کو اپلائے کر دیا لگا کے میں تھوڑا سو دو منٹ بات دیکھوں گی اگر ذرا بھی ریڈنیس ہوئی اچھنگ ہوئی یا وہ پرابلم ہوئی تو یہ سوپ میں کیمیکل ہے یہ پھر ایسے سوپ اپلائے کیا تھا جلدی سے گئے جا کہ آپ ستیہ سو گیا ہوگا اس کی سکن کا اتنی دیر تو ہم کوئی بھی سابن لگا کے چھوڑی نہیں سکتے بڑوں کی سکن کے اوپر بھی زیادہ دیر کوئی سوپ نہیں لگا سکتے بچی ہے جلدی سے سکن کو ساف کیا دیکھا تو ماشاءاللہ بلکل ساف سکتے اس کے سکن کوئی ریڈنس نہیں تھی کوئی اس پہ اگنی نہیں کچھ بھی نہیں اور وہ مزے سے سو رہی تھی بچی تو پھر مجھے تھوڑا بلیو بنا کہ واقعی پھر یہ اتنی دیر لگا رہا سابن اور اس نے کوئی ریڈنس نہیں کی کوئی پروگلم نہیں کی تو واقعی یہ سوپ نیچرل ہے پھر میں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا اور کروانا شروع کیا اور چھے ماہ میں میں نے اس سوپ کے اوپر کام کر کے ایک بہترین قسم کا بونس حاصل کیا میری تو سوپ کے ساتھ بہت دوستی ہے تو اس کو سب سکن کے اوپر اور اس میں جو گینو ڈرم آس ٹریکٹ ہے وہ ڈیریکٹ لی آپ کے سیل کے اوپر جا کے کام کرتے ہے اور سکن کی فرس لیئر کو بڑے اچھے س کلین کرتا ہے سمود کرتا ہے سارے ڈس پارٹیکلز کو ہٹا دیتا ہے سکن کے اوپر سے ٹاکسن ہٹا دیتا ہے اور اس میں کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہے کوئی اس میں ہاں اگر آپ کے اپیڈرمس کے نیچے بیڈ فیٹ موجود ہے جس سے اکنی بن رہی ہے یعنی سکن کے اندر آپ کے خاصد مادہ موجود ہے جو بار بار اکنی کی صورت ہے ٹاکسن اس کو بار نکال گا اور صفائی کر دے گا اگر آپ کسی کو سوپ دیتے ہیں اور اس کو ایک تو پیمپل نکل آتے ہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ آپ کا ٹاکسن باہر نکال رہا ہے اور یہ خود ہی اس کو کلین کرے گا آپ نے سوپ کا استعمال چھوڑنا نہیں ہے اور کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو پیمپل یا ایکنی نکلی تھی اس میں سے سارا گندہ مواد نکل گیا اور اس کے بعد اس سوپ نے سب کچھ کلین کیا اور اس کے بعد جو نشان تھے چہرے کے اوپر وہ بھی ختم ہو جائیں گے ٹھیک اگر ڈرائی سکن ہے تو پھر آپ سوپ کے ساتھ لوشن کا کمبنیشن لازمی دیں تاکہ اس کو پروبلم نہ تو اس لیے سوپ میں جو ہے وہ کوئی کسی قسم کے کیمیکل نہیں ہیں یہ تو میں نے خود بھی آزمایا اور اس کا کینو درما بہت امیزنگ ایفیکٹ لکھے آتا ہے اس کے ساتھ ہم جو ہے الو ویرہ جیل یوز کرتے ہیں اب کلنزنگ سوپ بھی کر رہا ہے الو ویرہ جیل بھی کر رہ ہے اب دونوں میپ فرق میں آپ کو بتاتی ہوں الو ویرہ جیل جو ہے وہ آپ کا دیپ کلنزر ہے اگر آپ کی فرس لیئر سو کلین کرتا ہے تو الو ویرہ جیل آپ کی سکنڈ لیئرہ جا کے کام کر رہا ہے یہ دیپ کلنزر ہے اس میں اسٹریکٹ ہے اور اس میں الو وی شامل ہوا ہے جو آپ کے سکن کو سمود کرتا ہے شائنی کرتا اور مویسٹر کرتا ہے ڈرائی سکن والوں کو آپ زیادہ سجیس جیل کیا کریں کیونکہ جیل جو ہے یہ بھی کلنزر ہے سوپ بھی کلنزر ہے لیکن یہ سوفٹ کلنزر ہے جیل جو ہے وہ سوفٹ کلنزر ہے یہ سکن کو ڈرائی نہیں ہونے دیتا اور یہ سکن کو مویسٹر رکھتا ہے اور آپ جو ہے ان دونوں کے ساتھ جب ہینڈ ان باڈی لوشن کا کمبینیشن رکھتے ہیں تو یہ جو دیمی سکن ہوتی ہے لوشن اس کو ری سٹور بھی کرتا ہے نیٹرل مویسٹر آئیزر بھی ہے اور یہ آئیلی نہیں ہے یعنی اس کو لوشن کو لگانے کے بعد آپ کو ایسے فیل نہیں ہوتا گرمیوں میں بھی آپ اس کو اپلائی کر سکنے کہ آپ کی سکن کے اوپر آئیل زیادہ آگیا ہے یا آپ کوئی لوشن جو گرمیوں میں اپلائی نہیں کر سکتے آپ اس کو گرمیوں میں بھی اپلائی کریں یہ سکن کو بلکل نارمل کرتا ہے اور نیچرل کر دیتا ہے سموت اور سوفٹ کر دیتا ہے میں سوک کے ساتھ بھی اور جل کے ساتھ بھی لوشن کا کامبینیشن لازمی دیتی ہوں کیونکہ اس سے مجھے ریزرل جو ہیں وہ بہت اچھے من رہے ہیں گینو مساج آئیل سکن ٹریٹمنٹ کی ویسے تو یہ مساج آئیل بہت سارے پرپس کے لیے کیونکہ یہ پروڈکٹ کسی ایک باڈی پارٹ کے لیے مقصوص نہیں اس میں گینو درما شامل ہے گینو درما جو مشروع ہے وہ ایڈپٹو جن ہے ایڈپٹو جن پورے باڈی کے اوپر کام کرتی ایڈپٹو جن کسی ایک پارٹ کے لیے مقصوص نہیں ہوتی اب اس آئیل میں کچھ بھی ایسا کیمیکل نہیں اس میں بھی پام آئیل اور گینو ڈرما مشروع کا سٹریکٹ ہے اور اس میں کوئی آرٹیفیشل کلر کوئی آرٹیفیشل جو ہے سمیل کچھ بھی اس طرح سے شامل نہیں کیا گیا یہ اس آئیل کی خاص بات یہ کہ یہ نینو ٹیکنالوجی کے اوپر پرپیئر کیا گیا ہے نینو ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس کے پارٹیکلز کتنے باریت کر دیے گئے ہیں یہ ایک تیرپی ہے کہ اگر اس ٹیکنالوجی پر کوئی چیز تیار ہوتی ہے تو جزب ہونے کی صلاحیت عام آئیل کی نظبت یا عام دوسری چیزوں کی نظبت دس گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ آئیل جو ہے اپنے اندر جزب ہونے کی صلاحیت دس گناہ زیادہ رکھتا ہے تو اس لیے یہ ابھی ہم مساج آئیل کی بات کر رہے ہیں کہ اس سکن پہ کسی بھی قسم کی انجری ہو جائے برن ہو جائے کٹ لگ جائے یا سکن ڈیمیج ہو جائے ڈرائ ہو جائے رف ہو جائے تو آپ دو ڈراؤپ آئل کے اس کے اوپر لگا دیجئے اور آپ ایک دن کے اندر دو دن میں اس کا ریزرٹ دیکھیں سکن کو کتنی جلدی سے ہیل کیا اور کتنا اچھا اس کو ایکٹیف کیا سارے سکن کے سیلز کو پھر یہ مسلز میں جو کریمز پڑ جاتے ہیں مسلز پھل ہو جاتے ہیں یا پین ہوتا ہے اس کے لیے بہت اچھا ریلیف دیتا ہے سکن میں اس کو فیشل میں کرتے ہیں کیونکہ یہ سکن کو شائن بھی کرتا ہے اور سکن کو ایک بڑی اچھی ٹون دے دیتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹی 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 ہارمون ایم بیلنس جب ہوتے ہیں تو پھر ایکسیس ہیئر گرو کر جاتے چہرے کے اوپر ناپسندیدہ بال آجاتے ہیں جن کی وجہ سے خواتین بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں کہ ان کا کیا حل کیا جائے انہیں کیسے ٹھیک کیا جائے لیزر کروا کروا کے بھی تھک جاتے ہیں اور حالات وہ ہی رہتے ہیں ٹی 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 بنی ہوئی ہیں اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ ایکسیسیف ہیرز کی گروت کو روک دیتی ہے یہ سیلز کو ڈیٹ کر دیتی ہے پر اس کا طریقہ اس کمان تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آپ نے جب کسی کو اس پرپس کے لیے ٹی 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 کرانی ہیرز بڑھتے جا رہے چہرے کے اوپر یا اس کے ہاتھ کے اوپر پھر آپ نے سب سے پہلے مشورہ دینا ہے کہ ایک دفعہ خورت ویقس کریں اور ویقس کرنے کے بار ٹی ٹری کریم کو تقریبا ایک مطر کے دانے جتنا لے کے اور اس کو تھوڑا سا پانی سے سوفٹ کر لیں پانی میں مکس کر لیں تھوڑا سا اس کو سوفٹ کر کے اور پھر آپ clockwise اور anti clockwise clockwise دونوں طریقوں سے آپ سوفٹ ہینڈ سے مساج کریں اپنے چہرے کے اوپر بھی اور جہاں بھی آپ ایک سیسیف ہیر ختم کرنے ہیں وہاں پر clockwise anti clockwise کو مساج کریں اور کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ ان کے جو ہیر کی جو فالیکل سے ڈیڈ ہونا شروع گئے اور ہیر کی جو گروت ہے وہ بہت حد تک ختم ہو گئی ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے مارکس نشان جو ہوتے ہیں ایکنی کی نشان اور اپنین نسی میں بننے یہ سکن کو پروٹیکٹ کرتی ہے بیڈ ریز سے جب بھی دھوپ میں آپ باہر نکلیں تھوڑی سی ٹی ٹری کریم اپلائی کریں اور پھر آپ باہر آجائیں تو آپ کے سکن جو ہے وہ بلکل پروٹیکٹ رہے گی اس کے علاوہ اس میں جو ٹی ٹری آئل ہے یہ آپ کو فلو اور یہ جس طرح سے آج کل لوگوں کو پھیلا ہو ہے پولن آ جائے گی آگے تھوڑے عرصے بعد پولن الرجی شروع ہو جائے گی تو یہ الرجی اور فلو میں بھی اس کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے اور اس کی جو سمیل ہے اگر آپ اس کو تھوڑا س نیزر ٹریک سارا کلیر ہو جائے گا اور جو آپ کو ریشہ ہے یا آپ کو جو فلو کا اثر ہو رہا ہے وہ بہت حد تک ہتم ہو جائے گا تو یہ ٹی ٹری کریم جو ہے سکن کے اوپر سن بلوک کا کام کر رہی ہے سکن کے اوپر جو فنگل انفیکشن ہو جاتے ہیں جب فنگل آ جاتے ہیں نیلز پہ اور سکن کے اوپر تو ٹی ٹری کریم اس میں بہت بہت بہترین کام کرتی ہے یہ انٹی فنگل بھی ہے انٹی بیکٹی ریل بھی ہے تو یہ دو تین ملٹی پرپس ہے تو میں اس کو ہمیشہ اپنے گھر میں ضرور رکھتی ہوں اور کیونکہ کیمیکل نہیں ہے کسی بھی کسی میں اس کو ہم ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں پر سینسیٹیو سکن کے لیے جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو پھر ہم اس کے ساتھ ملک ایڈ کریں گے ہم تھوڑی سی کریں اور ہاف سپون ملک میں مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو سینسیٹیو سکن کے اوپر اپلائے کریں گے اس میں بھی ہم پہلے تھوڑا سا دیکھیں گے کیونکہ ٹی ٹری آئل جو ہوتا ہے تھوڑا ہارش ہوتا ہے تھوڑا تیز ہوتا ہے سینسیٹیو سکن کے ساتھ جب ہم ہم ٹی ٹی ٹری 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 استعمال کر رہ ہے تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے اور چیک کر 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 رہے ہے اس کے بعد ہمارے پاس پیسٹ میں نے پہلے ایک ایک اگزمپل دیا کہ ہم پیسٹ دیلی کر رہے ہوتے دیلی پیسٹ یوز کر رہے ہیں لیکن اس کو ہم مجھے دو مینٹ کا مجھے ٹائم چاہیے چارجر اٹیج کرنا ہے پیسٹ میرا چارجنگ کھوڑی سی کم ہو گئی ہم اس کو تھوڑا سا چارجنگ کی ساتھ اٹیج کر دوں کھوڑی چارجنگ چارجنگ کی چارجنگ کی چارجنگ کی بات کر رہے ہیں چارجنگ میری ختم ہو گئی ہے چارجنگ میں نہیں چارجنگ چارجنگ پیسٹ 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 ہم پیسٹ کی بات کر رہے ہیں جب تک میرا پیسٹ چل رہا ہے جب تک میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ ابھی ہم نے بات کی مارکیٹ میں ملنے والی پیسٹ کی تو اس پہ ہمیں یہ تھا کہ پیسٹ جو ہے وہ کسی بھی برینڈ کا ہم لے لیتے ہیں اور استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پیسٹ میں کیمیکلز موجود ہیں اسی لیے ہم آم پیسٹ کو پھا نہیں سکتے گینوزی پیسٹ بلکل نیچرل ہے ویجیٹیبل جل کے ساتھ فروٹ جل کے ساتھ منٹ کے ساتھ اور گینوڈرما مشروم کے ساتھ اس لیے ہم اس کو جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہم بہت سارے پرپس پر استعمال کر سکتے ہیں لائک کے ہم پیسٹ کو تھوڑا سا کھا بھی سکتے ہیں اور اس کو بچوں کے لیے بھی سیفلی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم اپنی کانٹینیو کرتے ہیں دوبارہ تو گینوزی پیسٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گے اس میں کیمیکل موجود نہیں اور سکن کے لیے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو ایکنی والی سکن پر استعمال کرتے ہیں اور جو ان کو ماسک لگاتے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا پیسٹ بھی شامل کر دیتے ہیں اور اس پیسٹ کو ہم بالوں کے ٹریٹمنٹ میں بھی استعمال کرتے ہیں تو جب میں ہیر کی آپ کو بتاؤں گی ٹریٹمنٹ تو پھر اس میں میں آپ کو سارا بتاؤں گی کہ یہ اس پیسٹ کو ہم ہیر کے لیے کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ابھی ہم سکن کے اوپر یوز کر رہے ہیں تو ایکنی جہاں پر ہے یا ہماری سکن بہت زیادہ ڈل ہو رہی ہے تو جیسے گرمیوں میں دھوپ میں نکلنے سے ایک بلیکش سے سکن کا ٹون ہو جاتا ہے اور برن ہو رہی ہوتی ہے تو آپ ہفتے میں دو بات تھوڑا سا پیسٹ لیجئے اور پانی میں مکس کر کے فیسٹ کے اوپر اپلائی کیجئے اور دو منٹ بعد اس کو واش کر لیجئے تو آپ کی جو سکن ہے وہ بلکل فریش ہو جائے گی بلکل ایکٹیو ہو جائے گی اور آپ کو نظر آئے گی کہ یہ اس میں سے جو آپ کی سکن برن ہو رہی تھی وہ دوبارہ ہیل اپ ہونی شروع ہو گئی ہے اب نیوٹری کے کریم آپ کی نائٹ کریم کے طور پر اور ڈے کریم کے طور پر استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو نائٹ کریم جو ہے آپ کی نیوٹری کے کریم ہے آپ کو آپ اس کو لگا کے سو سکتے ہیں اس میں بوٹینیکل سٹیکس شامل ہیں اور یہ بوٹینیکل سٹیکس جو ہوتے ہیں یہ سکن کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کو ٹیریک وائٹمن سپلائی کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کا موسٹرائزر بھی ہے اور آپ کی سکن کو ری سٹور کرنے میں اور اس کے نیچرل ڈیفینس سسٹم کو مضبوط کرنے میں نیوٹری کے کریم جو ہے وہ بہت اچھا رول پلے کر رہی ہے تو اس لیے اس کو آپ اپنا سوتے وقت جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور نائٹ کریم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ایلووی ایکواجر یہ آپ کا ہائیڈریٹنگ ٹونر ہے یعنی جب آپ کے سکن میں پانی کم ہو جائے اور اس میں ڈرائنس زیادہ آ جائے اور وہ پیچی ہو جائے تو پھر آپ ایلووی جل کو یوز کریں اور کچھ ہی دنوں میں آپ اس کا ریزرٹ دیکھیں گے کہ آپ کے سکن جو ہے اس کا سٹرکچر جو ہے وہ ایک دم چینج ہو گیا اس کا موسٹرائزر جو ہے وہ بڑا اچھا آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ سکن جو ہے بڑی اچھی موسٹرائز ہو گئی ہے اور آپ کو کسی میکپ کی ضرورت نہیں رہے گی گینوزی ٹی ایم سیریز یہ بھی ایک مکمل کمپلیٹ سکن کیئر کٹ ہے اور صرف تین چیزیں ہیں لیکن یہ آپ کا مکمل فیشل ہے یہ سکن کا کمپلیٹ پروٹیکٹر ہے اور اس کے ریزرٹس جو ہیں وہ آسم ریزرٹس ہیں اس میں بھی بوٹینیکل سٹیکٹس ہیں اس میں بھی گینوڈرما کا سٹیکٹ ہے اور یہ بھی آپ کا نیچرل بیوٹی کیر کٹ ہے اس میں سب سے اچھی بات یہ کہ یہ دیپ کلنزر ہے اور نینو ٹیکنالوجی کے اوپر تیار ہوا ہے یہ کٹ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ نینو ٹیکنالوجی کے اوپر ہیں اور یہ دیپ کلنزنگ دے رہی ہیں دیپ موسٹرائزنگ دے رہی ہیں آپ کو اور اسی طرح جو ان کا ٹونر ہے وہ آپ کے سکن کے پورس کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ جو سکن کے پورس کھل جاتے ہیں اور نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری سکن جو ہے وہ بہت پھیلی پھیلی ہو رہی ہے اور سراف سراف سے سکن کے اوپر واضح ہونا شروع ہو گئے تو پھر آپ اس ٹونر کو اپلائی کریں اور پھر کچھ دنوں میں آپ ریزرٹ دیکھیں گے کہ آپ کے پورس واپس ٹائٹ ہو کے سکن جو ہے وہ فریش ہونا شروع ہو گئے تو اس میں بھی کوئی اس میں کیمیکلز نہیں ہیں نیچرل میں میں اورگینک میں میں تیار ہوئی بھی ہے اور اس کے ریزرٹ جو ہیں بہت اچھے ہیں فائف ہنڈر ٹائم یوز ہو جاتی ہے ایک کٹ تو یہ بہت چلتی ہے ڈی اکسن کا ہینڈ سینٹائزر یہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ تک بیکٹیریا کو کل کر رہا ہے اس میں سینٹی پائی پرسنٹ الکوہل ہے اور آج کل کے دور میں اس کو یوز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نے کوویڈ نائنٹین سے بھی بچنا ہے اور اپنی سکن کو بھی بچانا ہے اور جب ہم دوسرے سینٹائزرز یوز کرتے ہیں زیادہ مقدار میں یہ بار بار لگاتے ہیں تو اس سے بھی ہماری سکن جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں ایلو ویرا سٹریکٹ بھی ہے تاکہ آپ کی سکن جو ہے پروٹیکٹ رہے آپ کی سکن ڈیمیج نہ ہو اور ساتھ ساتھ تمام بیکٹیریا بھی کل ہوتے جائیں اب تھوڑے سر ڈی ایکسن کے جو ہے سکن ٹریٹمنٹس ہیں میں ان کی طرف آؤں گی کہ ہم جو یہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں یہ پیورلی اورگینک ہوتے ہیں اور لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں یعنی اگر آپ نے ایک دفعہ ان پروڈیکٹ کو یوز کیا ہے سکن کے اوپر یا فیس کے اوپر تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ دوبارہ سے وہ پرابلم آپ کو نہیں آتی ایک دفعہ جو اس نے پرابلم ٹھیک کر دیا سکن کا آپ کے سیلز کو ری سٹرول کر دیا آپ کے اوکسیجن لیول کو سکن کے اندر بڑھا دیا تو پھر وہ پرابلم دوبارہ سے نہیں آتی جیسے نارمل ہم دیکھتے ہیں کہ فیشل جب ہم لیتے ہیں نارمل تو پندہ دن کے بعد یا بیس دن کے بعد ایک ماہ کے بعد ہمیں وہ ریپیٹ کرانا پڑتا ہے کیونکہ سکن تھوڑے دنوں کے بعد واپس اسی کنڈیشن میں چلی جاتی ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن جب ڈی ایکس ان کے ہم سکن ٹریٹمنٹس لیتے ہیں تو یہ لانگ لاسٹنگ ہے یہ جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ کے ریزرٹس مزید بڑھتے ہیں آپ کی سکن مزید بہتر ہوتی ہے ریپیٹ کرنے پر واپس نہیں ہوتی تو اس لیے مجھے دی ایکس ان کے سکن ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ بہت پسند ہیں کیونکہ یہ ہیں بھی بلکل نیچرل اب ہم جو اس میں کرتے ہیں سکر بھی کرتے ہیں سکن ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے تو میں بیوٹیشن سے ایک سر یہ بات کرتی ہوں کہ کیا آپ اپنا سکر بھا سکتے ہیں سارے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ میں کہتا ہوں آپ لوگوں کے پاس ہر بھل بھی تو آرہے ہیں کیا وہ کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ نہیں کھا سکتے ہیں میرے کہ جب آپ کھا نہیں سکتے تو وہ پھر نیچرل تو نہ ہوئے وہ پھر کھر بھل تو نہ ہوئے اگر کھر بھل ہوتی تو آپ ان کو کھا سکتے ہیں تو ہمارے جو کھتے ہیں ہم اس کو بڑے شاک سے پیتے ہیں کیونکہ ہم کوفی سے سکر بھل کرتے ہیں آگے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں سکن ٹریٹمنٹس کے لیے کہ ہم کس طریقے سے اپنی پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں ہم اپنی سکن ٹریٹمنٹ میں کافی بلیک کافی 391 کافی کوکوزی رشی مشروب مرینزی یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کلنزنگ کر لیتے ہیں سوپ سے فیس کے اوپر تاکہ جو دس پارٹیکلز ہیں وہ اتر جائیں ہمارا سکن جو ہے وہ فریش ہو جائے تھوڑی کلین ہو جائے اس کے بعد سکرپ بھی ہم اپنی کافی سے کرتے ہیں کافی جو ہے وہ کیفین فری ہے اس لیے ہم سیفلی اس کو لگا سکتے ہیں سکرپ کے لیے فیس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں دوسری کافی کو ہم یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں کیفین ہے اس سے سکن برن ہو جائے سکرپ کرنے کے بعد ہم اس کو ڈیپ کلنزنگ دیتے ہیں ایلویرا جیل سے جتنا بھی اس نے سکرپ کیا ڈیمیج سیلز کو اتارا وہ جیل سے سارا کلین ہو جائے صرف ان تین سٹیپس میں ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سکن کی ٹون بلکل چینج ہو جائے گی آپ کے سکن جو ہے وہ بہت خوبصورت اور ہیلڈی نظر آنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ مساج کریں دو ڈراب گینو مساج آئل کے لیجئے اس سے آپ اپنے فیس کو مساج کریں اور آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ سکن میں ایک گلو آ جائے گا ایک چمک آ جائے گی اس کے بعد ماسک لگائیں گے ماسک آپ کم از کم بھی ٹونٹی منٹس کے لیے ٹھوٹی منٹس کے لیے لگا کر چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنا کام بہت اچھے سے کرے ماسک میں کیا چیزیں ڈالنی ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں پھر لاسک میں آپ ٹونر یوز کریں گے موسٹرائزر لگائیں گے ہینڈ اینڈ باڈی لوشن اس کو پاس ہینڈ اینڈ باڈی لوشن لگائیں گے آپ کا افیشل ختم مطلب یہ تین چار سٹیپس میں اگر آپ اپنی پروڈکٹ کو یوز کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا ڈیفرنٹ آپ کو میکل والے فیشل سے یا ان پروڈکٹ سے آپ کو یہ ریزرٹ نہیں ملا ہوگا اور آپ کی سکن جو ہے وہ فوریور گلوئنگ ہو جائے گی اب ماسک کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں ماسک جو ہے وہ اس طرح بنانا ہے آپ کا ادھا چمچ مشرویم پاوڈر لے لیجے دو ٹیبلٹ سپائرولینہ کی لے لیجے اور چمچ مورنزی سیرپ لے لیجے خیلی ویڈر اگر تو درائی سکن ہے تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا ملک ایڈ کر دیں اگر آپ کی نارمل یا آئیلی سکن ہے تو پھر روز ووٹر اس میں ایڈ کر دیں اس کو مکس کیجئے اور تھوڑی سی کوکوزی اس میں ایڈ کریں کوکوزی میں ملک ہے تو اس میں پھر آپ کو ایڈیشنل ملک دالنے کی ضرورت نہیں ہوگی تھوڑی سی کوکوزی ایڈ کر دیجئے ڈرائی سکن کے لیے اور اگر آئیلی سکن ہے تو پھر آپ ٹھوڑی سی بلیک کافی آئیڈ کریں گے اس کو مکس کر کے آپ لگا لیجئے فیس کے اوپر اب سپائرولینہ ہے سپائرولینہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آکسیجن سپلائی کرے گی ملٹی ویٹیمن ہے آپ کے سکن کو وائٹیمن پروائیڈ کرے گی تو اس لیے جتنی دیر بھی یہ آپ کے سکن کے اوپر لگا رہے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے تو یہ آپ آدھے گھنٹے کے لیے بیس منٹ کے لیے اپنے سکن کے اوپر لگا کر چھوڑ دیں اور پھر آپ اس کا ریزرٹ ریکھیں آپ کو بہت زبردہ سے ریزرٹ ملے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں جیسے میکپ ریموور تو میں آپ کو ایڈوائز کروں کہ پروپر میکپ ریموور کریں جب بھی آپ کسی فنکشن سے آتے ہیں تو اگر آپ ایسی سوچاتے ہیں یا آپ اچھا کلنزر یوز نہیں کرتے تو پھر آپ کا جو سکن ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اس لیے آپ اچھا کلنزر نیچرل کلنزر یوز کریں اور اچھے دریقے سے رات کو میکپ ریموور کریں اور پھر آپ سویں اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت سارا پانی پیئیں اور اچھی خوراک کھائیں ہیلڈی خوراک کھائیں اور بک پہ سویں یہ آج کل جو ہمارے موبائل ہے نا یہ ہمیں سونے نہیں دیتے یہ گیجٹس جو ہیں ان کو تھوڑا سا دور رکھیں اور اپنے ٹائم پر سویں تاکہ آپ کی سکن جو ہے وہ ہیلتی رہے فریش رہے گوڈ لوکنگ رہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ٹپس بھی آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اپنے ایک تو یہ سموکنگ کو وائٹ کریں اگر سکنگ کو فریش رکھنا چاہتے ہیں اپنے سموکنگ چھوڑ دیجئے پانی کو بہت اچھا استعمال کریں اور گرم پانی جو ہے اس کو سکنگ کے اوپر چہرے کی سکنگ کے اوپر مت لگائیں نارمل پانی جو ہے وہ یوز کیا کریں زیادہ ہیٹ والی جگہ پر یا دھوپ میں آپ دھوپ کی ٹائمنگ کے اوپر مت نکلیں تو اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ پروٹیکٹ رہے گی ہیئر ٹیٹمنٹس بھی ہیں ڈی ایکس ان کے لیکن ان کے بارے میں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پٹنگ میں آپ کو سارے ہیئر ٹیٹمنٹس کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی تو یہ کہ اپنا خیال رکھئے اور اپنی سکن کا بہت زیادہ خیال رکھئے اور پھر جب آپ جو ہے اگر آپ کو میری پریزنٹیشن کے بارے میں پروٹیکٹ کے بارے میں یا سکن کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہے یا کوئی سوال کرنا ہے تو آپ ہماری ڈی ایکس ان کی فیس بک پر آپ کو سر لکھ سکتے ہیں میں وہاں سے آپ کو ریپلائے کر دوں گی تینکیو ویری مچ انشاءاللہ اور نیکس ٹائم آپ کو مزید معلومات دیں گے مختلف پوائنٹس کے اوپر مختلف پہلوں سے تو پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی میلے گے تیک کیر اللہ حافظ تینکیو مahnem بہت بہت شکریех کہ 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 جی جی خلاص کر دیا